جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیون پلس نیوز ایچری خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ امراض جمالی سے پی پی ایچ چائی آئی نصیرہ باد اور یو این ایف پی اے کے زیرے احتمام ایرز کے عالمی دن کے حوالے سے نرسنگ کالج ڈیرہ امراض جمالی میں ایک تقریب منعقید ہوئی جس کے مہمان ایک سوسی ٹیجنگ ہسپتال ڈیرہ امراض جمالی کے ایم میس ڈاکٹر علی اکبر خوصہ تھے دیگر مہمانوں میں نرسنگ کالج کے پرنسپل منظور احمد میڈم ٹینہ پی پی ایچ چائی اے کے ایم این ڈیو آفیسر منیر احمد گرانی ایڈز پرگرام کے گوارڈینیٹر زفر علی بنجرانی سمیت دیگر نے شرکت کی تقریب میں ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر کیک بھی کٹا گیا تقریب میں نرسنگ کالج کے طالبات نے ایڈز کے حوالے سے تقریب اور خاکے بھی پیش کیا اور ایڈز کے اگاہی شعور مہیم کے سنسلے میں اواقع بھی اعتمام کیا جس میں نرسنگ کالج کے طالبات پرنسپل سمیت مختلف شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی تقریب سے ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ مراج مالی کے ایم ایس ڈاکٹر علی اکبر خوصہ نرسنگ کالج کے پرنسپل منظور احمد میڈم ٹینہ سمیت دیگر نے کہا کہ سب سے پہلے پی پی ایچ آئیے نصیر آباد اور یو این ایف پی اے کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر ایک اچھا پروگرام مناکت کیا انہوں نے کہا کہ عالمی یوم ایڈز کے یکم دسمبر کو منایا جاتا ہے جس کا مقصد دنیا بھر میں عام لوگوں کو ایچ آئیے وی ایڈز کے بارے میں ہر ممکن معلومات اور شعور اگاہی فراہم کرنا ہے اس کی وجہات چانچ اور علاج کے بارے میں لوگوں میں بیداری پھیلانا اور اس سے مطالق غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایچ آئیے وی ایڈز کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ سنگین اور لا علاج بیماریوں میں ایک سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے مواد کے ایڈز شمار میں کافی زیادہ نہ سمجھے جانتے ہیں تاہم بروقت تشخیص اور علاج کے مدد سے اس کے بڑھنے کی رفتار کو کم یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن عام طور پر بیماری کا دیر سے پتہ لگنے کی وجہ سے اور بعض اوقات ایڈز کے مریضوں کے ساتھ معاشرے کے روئے کی وجہ سے متاثرین میں اس کے علاج میں تخیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض کی حالت ملسید بگڑ جاتی ہے اور بعض اوقات اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے اب تک لیتا ہی دیکھتے رہیے سیون پلس نیوز ایڈز ایڈز کے بارے میں آج ہم لوگ نے ایک پروگرام بنایا ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہی تھیم تھا کہ ہم لوگوں تک جو ان کے بارے میں ایڈز کے بارے میں جو گاؤں کی لوگ ہوتے ہیں یا دھیاتی لوگ ہوتے ہیں جو انپڑ لوگ ہوتے ہیں جن کے پتہ نہیں ہوتا کہ ایڈز کیا ہوتا ہے تو ہم اس کے بیاف پر ہم لوگ آج پروگرام کر رہے ہیں اور یہ اس کی انیشیئٹ 1988 میں ہوئی تھی اور 1 دسمبر کو ہم لوگ ہر سال منایتے ہیں اس پروگرام کو ایڈز کے حوالے سے آگاہی کا دن منایا جاتا ہے اور ہمارے ہیں آج پی پی ایچ آئی اور یو این ایف ای کی تعاون سے ہمارے سٹوڈنٹس نرسنگ سٹوڈنٹس ہیں ان کے ہاں یہ دن ایک سمینار کے صورت میں منایا گیا دنیا میں تقریباً اس وقت چار کروڑ کے قریب ایچ آئی وی کے کیسز ہیں تو اس کا علاج تو ہے لیکن ساری زندگی کے لیے وہ علاج جس کا چلتا رہے جب تک ایڈز کا پیشن مر نہ جائے تب تک وہ دوائیں چلتی رہتی ہیں تو اس حوالے سے بیماری کے پھیلنے کے کیا ذرائع ہیں کس کے ذریعے بیماری پھیلتی ہے کوئی یہ چیزیں لوگوں تو پہچائی جائیں تاکہ اس موزی بیماری کو زیادہ سے زیادہ روکا جا سکے موسیقی